آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی روزمہ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرت بھٹ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ پنچ کے دور دراز علاقہ لورن میں جہاں پر بیتی رات سے ہی شدید برہباری ہو رہی ہے اور اس وقت بھی آپ ویجیولز میں دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت بھی برہباری کا سلسلہ شروع ہے میرے ساتھ یہاں کے کچھ مقامی لوگ ہیں جن کو اس برہباری کی وجہ سے متعدد پریشانیاں جو ہوں سامنے آ رہی ہیں انہی سے جاننا چاہیں گے کہ کن چیزوں کا ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اس سے بہت بہت شکریہ آپ کو آپ اس حالت میں یہاں ہمارے کچھ مسائل سننے کے لئے آئے ہیں بڑھ صاحب جیسے آپ کو بتاتا چلو میں یہاں بلاگ لوگر نے یہاں کے یارے پنچائیتے ہیں دو تین سے بیل جی کی کوئی بھوستہ نہیں ہے اس کے بعد خیارت یہ مقامی دیپارٹمنٹ جو ہے یہ روڈ صاحب کی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلو میں حراشن کوئی سبیدہ نہیں ہے یہاں پہ میرے حساب سے پچی سو تیس ہزار کی آبادی ہے حراشن کوئی سبیدہ نہیں ہے پانی کوئی سبیدہ نہیں ہے لائٹ دو دن سے ٹوڑی نہیں ہے یہ جو برباری ہو رہی ہے تو اس پورے سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں جبکہ آپ کو تمام تر چیزوں کا فقدان ہے اس وقت برسا ہوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا کرم میں کی پرانے حساب سے جو ہم نے لکڑی وگڑی رکھی ہے گھر میں اسی کے سارے جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ اگر دیکھے جائے سرکار کی یہ جو سبیدہ ہے وہ نہیں ہے کیا لائٹ کی پرولم دیکھو ہمارے گاروں میں دو تو بھی لا رہے ہیں میں اس وقت بھی آپ کو بتا سکوں گا دو تو بھی لا رہے ہیں کہ لائٹ کی کوئی سبیدہ نہیں ہے اور ہوتی بھی ہے دن میں لگ بگ دس بار کرتے ہیں راکود ہوتی نہیں ہے بالکل ناظرین صاف طور پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی جانب سے ان کو نہ ہی راشن نہ ہوئی بجلی اور نہ ہی پانی پروائیڈ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں جن سے ہم جاننا چاہیں گے جی آپ کا نام بتائیں آپ کا نام بتائیں جی آپ کا نام بتائیں جی عبدالکویم تانترے قویم صاحب کہاں سے ہیں ہم یہاں تانترے گام سے تو کیا پریشانیہ ہیں اس موسم میں آپ اس موسم میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے لائٹ کی پریشانی ہے ہمارے یہاں جب موسم بھی ٹھیک ہوتا تب بھی لائٹ ہمیں نہیں آتی ہے لیکن آج تو موسم کی وجہ سے نہیں ہے اس سے پہلے بھی لائٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے لائٹ جو رات کے بارہ وجہ کے بعد آتی ہے صبح تین بجے لائٹ کٹ ہو جاتی ہے اور دن میں کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں لیکن یہاں پہ لائٹ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے راشن اور پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں خاص کر کے لائٹ کی ضرورت ہے لائٹ تو ٹوٹل ہی نہیں ہے بجلی کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید برباری کی وجہ سے محکمہ پی ڈی وی ڈی کی جانب سے محکمہ پی ڈی وی ڈی کے ونگ جو ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں اور بدستور مشینری کے ذریعے سڑکوں کو صاف کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے چونکہ برباری کے قارن یہاں پر سڑکوں پر بہت زیادہ فسلن ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو مدبنا انجام دیا جائے اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہاں پر سڑکوں پر برف صاف کرنے کے لیے میکینیکل انجینئرنگ کی جانب سے سنو کٹرز کا احتمام کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر پیدل چل سکیں اور آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو لورن علاقہ ہے یہاں پر دور دراج جو علاقے ہیں قدرتی حسن سے مالا مال علاقے ہیں یہاں پر ٹورسٹ کا آنا جانا ہے اور یہاں پر جو سیاہی سیاحت ہے سیاحت کے حوالے سے بڑا فقدان ہے یہاں پر لوگوں کو جو بھی جمعوں رجوری یا پونچ سے یہاں پر سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہے کہ وہ ان جگہوں پر ایسے ہٹس بنائیں جو وہاں پر رہ کر اس پورے منظر کو قید کر سکیں اور اس پورے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں آپ دیکھتے رہیے کشمی رزمہ کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ میں اشرت بات موسیقی